وہ کون سا خوف ہے جس میں دنیا کے اسی فیصد لوگ مختلہ رہتے ہیں اور اس پر کیسے قابل پائے جا سکتا ہے یا اس سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے انسان کو مختلف قسم کے خوف لاحق رہتے ہیں بیماری کا خوف تعلقات خراب ہونے کا خوف ماضی کا خوف مستقبل کا خوف بڑاپے کا خوف اکیلے رہ جانے کا خوف کسی اندیکھی شائع کا چیز کا خوف موت کا خوف اور وغیرہ وغیرہ خوف ہے کیا خوف اصل میں ایک سوچ ہے ذہن کا ایک خیال ہے اگر آپ اس کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہیں گے تو آپ اس پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر یہ خوف آپ کو کھانے لگتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنی سوچ سے بھی خوف کھانے لگتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان ہر وقت کسی نہ کسی قسم کے خوف میں مفتلہ رہتا ہے لیکن ایک ایسا خوف ہے جو تقریباً دنیا کے اسی فیصد لوگوں میں پائے جاتا ہے وہ کون سا خوف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا لائف کوش ڈاکٹر سید فیصل جیلانی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر صرف کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکیں دنیا کے اسی فیصد لوگوں میں جو خوف پائے جاتا ہے وہ ہے خوف ناکامی ناکامی کا خوف یہ وہ خوف ہے جو بچپن سے ہی ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا جاتا ہے اس خوف کے پیدا ہونے کی اصل وجہ جو ہے وہ ہے ڈر مختلف چیزوں کا ڈر مثلا جیسی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اسے مختلف چیزوں سے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا جاتا ہے بچہ اگر سو نہ رہا ہو تو اسے ڈر آیا جاتا ہے سو جاؤ ورنہ چڑے لے جائے گی جن بھوت آ جائے گا جب اسکول جانے لگتا ہے تو فیل ہونے سے ڈر آیا جاتا ہے بلکہ فیل ہونے پہ تو پٹائی تک ہو جاتی ہے بچوں کی اور جب اور بڑا ہوتا ہے کچھ نوکری یا کاروبار کرنے کے قابل ہوتا ہے تو نوکری چھوٹ جانے کا یا کاروبار میں نقصان کے خوف سے ڈر آیا جاتا ہے بوس کی ڈارٹ کا ڈر یا خوف کچھ نہیں تو لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف اسی چکر میں جو لوگ بہت سے باتیں کرتے ہیں یا جو چیز خریدتے ہیں یا جو کام کرتے ہیں ان سب کے پیچھے بھی در ہی ہوتا ہے خوف ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے یہ دراصل خوف ناکامی میں بدل جاتا ہے یہ جو ڈر ہے انسان کا یہ خوف ناکامی میں بدل جاتا ہے انسان ہر وقت ایک خوف کی کیفت میں رہنے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے دوسری طرف آپ ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہوں گی آپ کو کہ خوف ایک قدرتی چیز ہے اپنے خوف کے ساتھ جینا سیکھو خوف کوئی بری چیز نہیں وغیرہ وغیرہ یہ بات صحیح ہے کہ کچھ خوف ایسے ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں بعض خوف جو ہیں وہ انسان کو خطرات سے بچاتے ہیں انسان کو مختلف قسم کی چیزوں سے حفاظت کرنے کا سبب بن جاتے ہیں لیکن خوف ناکامی ایک الگ طرح کا خوف ہے یہ خوف آپ کے لا شعور میں بیٹھ جاتا ہے اور انسان کسی بھی قسم کی تبدیلی سے چینج سے گھبرانے لگتا ہے خوف کھانے لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ تبدیلی کا مطلب ہے بے یقینی انسرٹینٹی رسک پتہ نہیں کیا ہوگا اس پتہ نہیں کیا ہوگا کا خوف کی وجہ سے لوگ حالات سے سمجھوتا کر لیتے ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب کام چلی رہا ہے تو اسے کسی قسم کی تبدیلی کی کیا ضرورت ہے اسے تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ لیکن اگر آپ غور کریں تو تبدیلی کبھی تبدیل نہیں ہوتی تبدیلی اس کائنات کا واحد عمل ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور قیامت تک شاید قائم و دائم رہے گا اور شاید اس کے بعد بھی چینج is the only constant اس کائنات کی ہر شے میں تغیر و تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے کوئی شے بھی ساکن نہیں رہتی ہے ہمارے اندر بھی ہم چاہیں یا نہ چاہیں تواتر سے تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا آپ خوف ناکامی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں کیا آپ حالات سے سمجھوتا کر کے جینا چاہتے ہیں کیا آپ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ زندگی میں ترقیوں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ خوف ناکامی کے ساتھ نہیں جی سکتے خوف ناکامی آپ کا بدتریم دشمن ہے اس سے بہتر اس کی تعریف نہیں ہو سکتے خوف ناکامی آپ پر سارے دروازے بند کر دیتا ہے یہ آپ کو قید کر دیتا ہے اس کی وجہ سے آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پاتے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس قید سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس خوف سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں کیسے اس کے لئے آپ تین کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ذہنی کیفیت کو بدلنا ہے مطلب اپنے مائنڈ سیٹ سیٹ کو چینج کرنا ہے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے مضبط سوچ کی تقرار انگریزی میں سے پوزیٹف افرمیشنز کہتے ہیں مضبط سوچ کی تقرار سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مضبط بات کی بار بار تقرار کی جائے کہ وہ انسان کے لا شعور میں جذب ہو جائے یعنی اتنی تقرار کریں آپ کہ وہ انسان کے لا شعور میں جا کے جذب ہو جائے اور خوف چونکہ انسان کے لا شعور میں چھپا ہوتا ہے اس لئے اسے وہاں سے ہی نکالنا پڑتا ہے لا شعور کسی تجویز یا مشورے کو اس وقت زیادہ بہتر طور پر قبول کرتا ہے جب انسان پر سکون اور اتمنان کی کیفیت میں ہو مطلب یہ کہ ایک ریلاکسٹ اسٹیٹ میں یا ریلاکسٹ کنڈیشن میں ہو ریلاکسیشن کے لیے مختلف کام کر سکتے ہیں ایک تو گہری سانسے لینا ہے یا پھر تصور میں کسی پرفضہ یا کسی ایسی جگہ کی سیر کرنا جہاں آپ سکون محسوس کرتے ہیں تصور میں یا اپنے جسمانی آزہ کی سختی دور کرنے والی مشکے جو ہیں مطلب یہ کہ یا تو آپ ویجوریزیشن کر سکتے ہیں یا پھر پروگریسف مسل ریلاکسیشن جو کہلاتا ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ سب کافی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں تو کسی بھی کوئی بھی ایک سائز آپ لے لیں ایک دفعہ جب آپ حالت میں سگون میں یا پرسگون حالت میں آ جائیں گے تو کسی مضبط چیز کی تقرار شروع کر دیں مثلا میں یہاں پہ آپ اپنے خوف کا نام لگ سکتے ہیں کسی بھی خوف کا نام لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں فلانے خوف پر قابو پا سکتا ہوں میں اس پر قابو پا رہا ہوں میں اس پر قابو پا چکا ہوں اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہر روز ہر طرح سے میں ہو رہا ہوں بہتر سے بہتر اور بھی بہتر بلکہ بہترین میں ایک پر اعتماد اور ذہین انسان ہوں اس قسم کی سوچ اور الفاظ کو بار بار کم از کم دس منٹ تک دھوڑائیں اگر آپ ہر روز ایک مخصوص وقت پر کم از کم اکیس دن تک اس قسم کی مضبط سوچ کی تقرار کریں گے یا کر لیں گے تو آپ کو حیران کن نتائج مل سکتے لیکن شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ کیا جائے ایک طریقہ اور بھی ہے وہ ویجوالائزیشن کا طریقہ یا تصور کرنے کا طریقہ مثال طور پر اگر آپ کو تیراکی یا سویمنگ سے ڈن لگتا ہے تو کسی پل سکون جگہ پر اتنا سے آنکھیں مند کر کے بیٹھ جائیں اپنے جسم کو ڈھیلہ چھوڑ دیں اور سانس پر توجہ دینا شروع کر دیں دو تین ریٹ کے بعد تصور میں سویمنگ کا نقشہ کھیجنا شروع کر دیں اپنے آپ کو سویمنگ پل میں اترتا ہوا دیکھیں تھنڈے پانی کا احساس کریں محسوس کریں کہ پانی آپ کے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے تصور میں اپنے آپ کو سویمنگ کرتا ہوا دیکھیں اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں چلاتا ہوا دیکھیں آپ سوچیں کہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور پھر آپ یہ سوچیں کہ یہ تو بہت آسان کام تھا آپ کو مزا آنے لگا اور آپ سویمنگ کرنا بھی سیکھ گئے پانچ دس منٹ اس تصور کو قائم رکھیں اور پھر آنکھیں کھول لیں اس طرح کرنے سے آپ کے لا شعور میں چھپا ہوا جو سویمنگ کا خوف ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ طریقہ آپ ہر قسم کے خوف کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ law of subconscious بھی کھیلاتا ہے دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہی کہ جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں وہ حقیقت میں کرنا شروع کر دیں اپنے خوف کا بے دھڑک سامنا کریں اسے اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں مثلاً اگر آپ کا پبلک سپیکنگ سے یعنی لوگوں سے جیسے سٹیٹ پر کھڑے ہو کر بات چیت وغیرہ کرتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں تو اس سے اگر آپ گھبراتے ہیں تو بات کرنا شروع کر دیں اگر آپ بلندی سے خوف کھاتے ہیں تو پہاڑوں پر چڑھنا شروع کر دیں اور جیسے پہلے کہا کہ اگر آپ تہراکی سے گھبراتے ہیں تو سبیگ پھولے چھلاک لگا دیں غرضے کے جس کام سے بھی آپ کو خوف آتا ہو وہ کرنا شروع کر دیں تھوڑی عرضے میں آپ نہ صرف اپنے خوف پر قابو پا لیں گے بلکہ شاید اس چیز کے ایکسپرٹ بھی بن جائے تیسرا اور آخری کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے یا آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے فیصلہ کرنا decision لینا کہ کیا چیز آپ کے حق میں سب سے بہتر ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا لوگ کیا کہیں گے آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ یا دوسروں کو خوش کرنے کی نہیں ہے دوسرے جو کرتے ہیں آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کا حق مار کے جو ہے وہ کوئی اپنا کام شروع کرنا کام شروع کر دیں لیکن ایسا نہیں ایسا نہیں کرنا فیصلہ آپ نے اپنی بہتری کے لیے کرنا ہے اپنی بہتری کے لیے اور فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ میں یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہوں اور کیا اس فیصلے کے پیچھے کسی قسم کا خوف تو نہیں اگر تو آپ کو لگے کہ اس کے پیچھے کسی قسم کا خوف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ نہیں آپ کو یہ فیصلہ بدلنا پڑے گا امید ہے کہ جن طریقے پر آپ سے بات ہوئی ہے وہ نہ صرف خوف ناکامی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے بلکہ اور بھی مختلف قسم کے خوف وغیرہ دور کرنے کے کے لیے کافی فائدہ بند ہوں گے اور جب مددگار ثابت ہوں گے تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پسند آئیے تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں خود سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں فیمان اللہ